اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے شہر میں واقعی سردی آگئی ہے تو ذرا روس کے اس گاؤں کے بارے میں جان لیں جس کے بعد آپ اپنی سوچ بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے روس میں ایک ایسا گاؤں موجود ہے جہاں درجہ حرارت منفی 71 دگری سینٹی گیر تک گر جاتا ہے اور جنوری کے مہینے میں یہاں کا اوست درجہ حرارت منفی 50 دگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اس گاؤں کا نام اوئی میاکن ہے اور انیس سو چوبیس میں یہاں کا درجہ حرارت منفی 71.2 دگری سینٹی گریڈ تک گر گیا تھا یہ دنیا کا سرد ترین علاقہ ہے اور یہاں کے لوگ مستقل طور پر دنیا کے تھنڈے ترین علاقے میں رہنے کا عزاز رکھتے ہیں لیکن اس علاقے میں رہنا اتنا بھی آسان نہیں مری اور کوئٹا جیسے علاقوں میں منفی 6 یا 7 پر کاروبار زندگی ٹھہر جاتا ہے جبکہ کراچی میں تو 10 یا 12 ڈگری سینٹی گریڈ میں بھی لوگ گھروں سے نکلنا کم کر دیتے ہیں تو پھر یہاں کے لوگ اتنے سرد حطہ زمین پر زندگی کیسے گزارتے ہیں اسی سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک فوٹوگرافر نے اس گاؤں کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے اپنے سفر کے دوران چند انتہائی دلچسپ تصاویر بھی کھینچیں اس نے بتایا کہ جب وہ پہلی بار منفی 47 ڈگری سینٹی گریڈ پر باہر نکلا تو ایک باریک پتلون پہنا ہوا تھا اسے ایسا لگا کہ تھنڈ اس کے پاؤں سے چمٹ رہی ہے کئی بار ہونٹوں کے درمیان موجود لاعب پر جم گیا جس سے اس کے ہونٹ زمی ہوئے فوٹوگرافر نے بتایا کہ سردی کی وجہ سے اس کے کیمرے کا فوکس اور زوم رنگ بھی جم جاتے تھے زمین پر برف جمی ہونے کی وجہ سے گھر میں بیت الحلا بنانا ممکن نہیں لہٰذا انہیں باہر ہی بنایا جاتا ہے گاؤں کے مال مویشیوں کو جمع کر کے رات کے وقت ایک ہی جگہ پر بند کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی گرم رہ سکیں مویشیوں کو چرنے کے لیے ہری گاز کی بجائے برف میں ڈھکی جھاڑیوں پر ہی گزارا کرنا پڑتا ہے گاؤں میں ایک ہی دکان ہے لیکن اس میں ضرورت کا ہر سامان مل جاتا ہے اور تمام گاؤں والے وہی سے ہریداری کرتے ہیں گاؤں کو گرم گیراج کے اندر کھڑی کرنا لازمی ہے اگر کوئی گاؤں کھلے آسمان تلے ہی بند کر دی جائے تو اس کا دوبارہ سٹارٹ ہونا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر باہر گاڑی کھڑی کرنا ضروری ہو تو لوگ اس کا انجن بند کرنے سے گریز کرتے ہیں اس گاؤں میں سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر طرف صرف برف ہی برف نظر آتی ہے اور لوگ سبزہ دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں گاؤں والوں کو گرمی پہنچانے کے لیے ایک چھوٹا سا ہیٹنگ سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے شدید سردی کی وجہ سے مچھلیوں کے حراب ہونے کا کوئی حدشہ نہیں ہوتا اور لوگ بغیر ریفیڈریٹر کے مہینوں انہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جنوری میں اوست درجہ حرارت منفی 50 دگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور آنکھوں کی پلکوں میں چار دیواری سے باہر نکلتے ہی برف جم جاتی ہے موسمیاتی مرکز نے اس جگہ کا درجہ حرارت منفی 59 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا مگر مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ درجہ حرارت در حقیقت منفی 67 دگری تک گیا اس گاؤں میں سیاہوں کو درجہ حرارت سے آگاہ رکھنے کے لیے زشتہ سال الیکٹرونک تھرمامیٹر نصب کیا گیا لیکن وہ منفی 62 دگری پر ہی پھٹ گیا سائی ویریان ٹائمز کی ایک ریپورٹ کے مطابق انتہائی شدید تھنڈ کے نتیجے میں تھرمامیٹر ٹوٹ گیا اس گاؤں میں 1920 کی دہائی میں 500 افراد بسنے آئے تھے جو بنیادی طور پر شرواہے تھے اور انہوں نے اس گاؤں کو یہ نام دیا جس کا ترجمہ ہے وہ پانی جو کبھی جمتا نہیں پیسے تو دنیا کا سرد ترین مقام انٹائر کھٹے کا ہے مگر وہاں کوئی مستقل انسانی آبادی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس جگہ پر رہنے والوں کو دنیا کے سرد ترین مقام پر رہنے کا عزاز دیا گیا ہے یہاں کے لوگ اپنی گاڑیوں کو سرد موسم میں ہر وقت آن رکھتے ہیں کیونکہ بند ہونے کی صورت میں وہ دوبارہ سٹارٹ نہیں ہو سکتی اور یہاں کسی کی موت کی صورت میں تدفین کا عمل بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ برف اتنی سخت ہوتی ہے کہ گڑا کھودنا آسان نہیں ہوتا اس مقصد کے لیے پہلے تدفین کے مقام پر آگ جلائی جاتی ہے اور پھر پگلی ہوئی برف کو ایک طرف کر کے چند دنچ کا گڑا کھودا جاتا ہے یہی عمل کئی دن تک دوہرا کر گڑا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ کسی کو دفن کیا جا سکے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہے تو اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں ایسی ہی نئے اور انٹرسٹنگ انفرمیشن کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ